KGF چپٹر ٹو جس کا ہم بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں دوستو فائنلی آپ لوگوں کے لیے خوش خبری لے کر آیا ہے آپ کا یہ راہل بھوج چلیے بات کرتے ہیں دوستو اس فلم کے بارے میں جس نے ہندوستان کو ایک پراؤڈ مومنٹ دیا میں بات کر رہا ہوں 21 دسمبر 2018 یعنی پچھلے سال ریلیز ہوئی فلم KGF کے بارے میں کولار گول فیلز کے بارے میں اس کی سب سے اچھی بات ہے اس فلم کے سینیمیٹو گرافر جو کی ہیں دوستو بھوان گوڑا جی بھوان جی میں نے اپنے آپ نے دیکھا ہوگا ریوز میں ان کی تاریف کری تھی میں نے کہا تھا ان کا جو کیمرا اینگل ہے جس طریقے سے انہوں نے فوکس کیے ہیں چیزیں جس طریقے سے بیگراؤنڈ جو چیزیں تھی ان کو بلر کر کے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یش کو دکھایا ہے وہ کیمرا اینگل ایدھر سے ادھر موف کر رہا ہے بہت بلر ہے ڈیزی سا ایفیکٹ آتا ہے تو دوستو ایسے میں اب فائنلی انجین ایکسپریس کو ایک انٹریو دیا ہے اور انہوں نے اپنی ساری باتیں ریویل کر دی ہوں اور KGF چپٹر 2 کے بارے میں بھی بتائی ہیں باتیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ یہ بہت زیادہ اوورویلمنگ فیلنگ ہے کہ ایک ٹیکنیشن کو اتنا اچھا رسپونس مل رہا ہے اور اس کے بعد میرے پاس آفرز کی بھرمار آ چکی ہے وہیں انہوں نے دوستو اس بات کشرے یعنی کی فلم کشرے دیا ہے فلم کے ڈیریکٹر پرشانتھ نیل جی کو اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہی مجھے جو ہے ایک موقع دیا میرے پر بھروسہ کیا مجھے چانس دیا ورنہ میں تو ایک سٹل فوٹوگرافر تھا اور میں جو ہے ادھر ادھر ہی رہتا تھا زیادہ تر لیکن یہاں پر کسی ان کا سینیمائیٹوگرافر نہیں آتا ہے اور مجھے موقع ملتا ہے اور دیکھئے جو موقع ملا انہوں نے اس چیز کو بہت خوبصورت طریقے سے بھنایا ہے well اگر آپ چپٹر ون کو دھیان سے دیکھیں گے تو چپٹر ون میں دوستو نیچرل لائٹس یوز ہوئی ہے جی ہاں جتنی بھی وہاں پر دن کے شورٹس رات کے شورٹس یا مارننگ کے شورٹس یا بارش والے شورٹس آئے ہیں وہ سارے ہی سارے نیچرل رائٹ میں شوٹ ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی سینیمیٹو گرافر کے لیے زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہیلوجین لائٹس اور یہ لائٹس جلا دیتے ہیں اور اس پر ہی شوٹنگ کی جاتی ہے لیکن یہاں پر بھوان جی نے بولا کہ نہیں چپٹر ون میں ہم نے پوری طریقے سے نیچرل لائٹس یوز کی تھی اور چپٹر ٹو اور بھی زیادہ بلوک بسٹر ہونے والا ہے کیونکہ پوری کوشش یہ ہی رہے گی کی چپٹر ون میں جو ہم نے دکھایا ہے اس سے چار گتم آگے ہم لوگ چپٹر ٹو کو دکھائیں تو دیکھتا ہے انٹرسٹنگ رہے گا کیونکہ اگر بات کرتے ہیں کلائمیکس پورشن کی کی جی ایف کی تو وہ تو ہلا دینے والا تھا اگر بیسے ہی کلائمیکس پورشن یا بیسے ہی کچھ چیز چپٹر ٹو میں آتی ہے یا اس سے بڑھ کر آتی ہے تو ڈیفینٹلی اس فلم کو دوستو کو اوشکر پانے سے کون نہیں روک سکتا KGF کو بہت 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 بڈھائیاں پھر سے پرسانت سار کو بڈھائیاں بھون جی کو بڈھائیاں ہماری طرف سے یش بھائی کو بڈھائیاں تو ایسے میں دوستو جو بھی باتیں مجھے پتا چلیں گی KGF کے بارے میں آپ کو ترنت اپ ڈیٹ کروں گا self-belug کے لئے کتنے زیادہ excited ہے پلس اس firm کا سینیمیٹو گرافر یعنی کی مسٹر بوون گوڑا ان کے بارے میں آپ کو کیا ہے کہنا ساری باتیں بول دیجئے اور بنے رہیے میرے ساتھ راہول بھوچ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا